اڑپی چکمانگلورو کی ایم پی شعبہ کرنلاجے کے فرقہ ورانہ تفسرے پر عیسائی کمیونٹی اور پادریوں نے جاری کیا سخت مصمتی بیان پرس ریلیز جاری کر کہا ملک میں گزرتے مشکل بھرے دور میں عیسائیوں کی دانب سے مختلف صداؤں پر معاشرے کی کیداری خدمات کرنلاجے کے تفسرے پر سخت تنقید کرتے بولے میری ڈسوزا عیسائی خاموشی کے ساتھ معاشرے کی فلاہ ویبودی کا کرائیں کام چرچ میں لوگوں کو گمراہ کرنے اور ویکسین نہ لینے پر آمدہ کرنے کا شعبہ کرنلاجے نے لگایا تھا عزام کانگریز لیٹران اور سابق ایم ایل سی آئی وان ڈسوزا نے بھی رکھنے پارلیمنٹ شعبہ کرنلاجے کے خلاف مینگلورو سیڈی پولیس کمیشنر کے پاس درچ کے شکایت اپنی گندی سیاست چمکانی کے لیے غلط بیانی کر کے مذہب اور ذات کی بنیاد پر سماج میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے کا لگایا عزام گرفتار کرنے کا کیا مطالبہ کرناٹک لکشن کنڑا کے دو گذرہ اور آرہ کی ناستمبلی نے وزیرالہ ایڈورپا سے کی ملاقات اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپونس فنڈ کے تحت تباہی اور بربادی کی بھرپائی اور مختلف ترقیاتی کاموں کی انجامدہی کے لیے سو کروڑ روپے کا فنڈ جاری کرنے کا میمورانڈم سوپ کر کیا مطالبہ ایڈورپا نے میمورانڈم حاصل کر کے مانگے پوری کرنے کی قرائے یقین دہانی ندی میں پہ جانے والا عمر رسیدہ شخص تین دنوں کے بعد بھی نکلا زندہ سولہ مائے کی شام بہنس تلاش کرنے گھر سے نکلنے کے بعد دوفان کی عزت میں آ کر ندی میں پہ گیا تھا عمر رسیدہ شخص مسلسل تلاشی کے بعد تیسری دن بیچ ندی سے کیا گیا ریسکیو ایک درخت کو مضبوطی کے ساتھ تھامی زندگی اور موت کی لٹ رہا تھا جاؤں ہنناور میں کمٹا کی ایمبولنس اور ٹینکر کے درمیان ہوا زبادہ تصادم آمنے سامنے کی وی ٹکر ایمبولنس میں موجود مریض کی موقع پر ہوئی مات ایمبولنس ڈریور کو شدید زخمی حالت میں منیپال ہاسپیٹل کیا گیا منتقل حادثے میں ایمبولنس کی اڑے پر اکچے سابق ریاستی وزیر پرموت مدرات نے حکومت کرناڑکا کی جانب سے اعلان کیے گئے راحت پیکج پر افسردگی کا کیا اظہار پرس کانفرنس کر کے بولے پرموت مدرات ساڑھے بارہ سو کروڑ کے پیکج میں ماہیگروں کو اکثر کیا گیا ہے نظرانداز ماہیگروں کے ساتھ امتیازی سلوک برتنے کا حکومت پر لگایا اعظام ماہیگروں کو نظرانداز کرنے کے بعد بھٹکل انہور اسمبلیاں لگے کہ بی جے پی ایمیلے سنین لائک نے بھی وزیرالہ ایڈورپا کے نام لکھا خط مشکلات میں گرے ماہیگروں کے لئے خصوصی پیکج دینے کا کیا مطالبہ بولے سنین لائک بہر عرب کے کنارے بسنے والوں کے اکثریت ماہیگری کے ذریعے ہی چلاتے ہیں اپنے گھر دوہزار بیس اکیس کے دو لوگ ڈاؤن اور پھر طوفان کے سبب ماہیگروں کے خاندان سخت پریشانیوں میں مبتلا ہونے کا دیا حوالہ خصوصی پیکج اعلان کر کے رات پہنچانے کے کیمان کناٹا کے دہی علاقوں میں بھی تیزی کے ساتھ پڑھتے کورنا معاملات کے مند نظر ریاست بر میں مسیح سخت لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کی کی جاری تیاری وزیر داخلہ بسوراج بمہی نے عوام کے غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے پر ظاہر کی تشویش بولے بسوراج بمہی عوام لوگ ڈاؤن کے اصولوں کی نہیں کر رہے پابندی بڑتی کورنا اور افتار پر قابو پانے کے لئے مزید سخت اقدامات کرنے کا دیا اشارہ جلہ اتر کنارہ کے مختلف تعلق اجہاد میں کئی علاقوں کو کنٹینمنٹ زون قرار دے کر لوگوں کے باہر نکلنے پر قدغن لگانے کی کی جاری کوشش جگہ جگہ کی گئی ہے پولیس بیریکیڈنگ بلا ضرورت گھروں سے نکلنے والوں کے خلاف کی جاری کا روائی لوگ ڈاؤن قوانین کے خلاف ورزی کرنے پر صرف ایک دن بودھ کو ہی زلہ اتر کنڑا میں ایک سو پچھتر گاڑیاں کو کیا گیا جب کئی لوگوں کے خلاف کیس بھی کیے گئے ہیں درش سرسی میں پچھپن کمٹا میں اکتیس تو گوکرن میں بیس گاڑیوں سمیت دیگر تعلق اجہاد میں بھی ضبط کی انجام دی گئی ہے کا روائی آنکروں کو جاری کر کے پولیس بیس 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 زلہ میں لوگ ڈاؤن کو سختی کے ساتھ نافذ کرنے افسران کو دی گئی ہے ہدایات ہنناور کی سڑھلگی ندی میں غرق ہو کر لا پتہ ہونے والے پندرہ سالہ گونگے لڑکی کی آج دو پہر برامت کی گئی لاش دو دوستوں کے ساتھ ندی میں تیرنے کے دوران کل غرق ہو کر لوا تلا پتہ کل دیر شام تک ماہر تیراکوں کی مدد سے تلاشی مہم کے باوجود نہیں چل پایا تا پتہ آج دو پہر برامت ہونے کے بعد ضروری کاروائی انجام دے کر اہلہ خانہ کے حوالے کی گئی لاش منگلورو کے خریب اللال کے توکوٹو فلائیور پر پیش آیا سڑک حادثہ بے قابو کار ڈیوائیڈر کے اوپر سے گزر کر مخالص سم سے آنے والی اسکوٹر کو ماری ٹکر حادثے میں اسکوٹر کی پچھلی سیٹ پسوار 45 سالہ خاتون نے موقع پر ہی توڑا دم بیمار والدہ کے اتیمارداری کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ چاہ رہی تھی خاتون بیٹی کو بھی شدید نازک حالت میں ہسپیٹل میں کیا گیا ہے داخل ہنناور میں توکتے توفان سے مچھی تباہی اور گھروں کو پہنچے نقصانات کی بھرپائی کے لیے ریاستی حکومت نے لوگوں کی طرف بڑھایا مدد کا ہاتھ ایمیل سنین لائک نے متاثرہ مکانوں کے اہلے خانہ میں حکومت کی طرف سے امدادی چیک کو کیا تقسیم زیادہ نقصان پہنچنے والے آٹھ مکانات کو 95,100 روپے تو 23 مکانوں کے مرمتی کام کے لیے 5,200 روپے کا دیا معاوضہ اسے 30 مکانوں کو پہنچاتا نقصان بھٹکر میں آج جمعہ رات کو پھر 88 لوگوں کی ریپورٹ آئی کورنا پوزیٹیو 6 مریضوں کو علاج کے لیے سرکار اسپیٹال میں کیا گیا داخل بقیہ متاثرین کو گھروں میں ہی کارنٹین رہنے کی تعلقہ انتظامیہ کی جانے سے دی گئی ادایت اب تک کل 151 لوگوں کو کیا گیا ہے ہوم کارنٹین تو 29 متاثرین کا اسپیٹال میں جاری ہے علاج نو افراد آج سیادیابی کے بعد ہاسپیٹل سے لوٹے اپنے گھر زرعیلہ شیرور کے خاتون آج ہوئی جا باق زلہ اتر کرنا کے ڈیپورٹی کمیشنر ملے مولیلن نے کیا بڑا اعلان 22 ماہ صبح 6 سے 24 ماہ صبح 6 بجے تک بھٹکا سمیں زلہ بر میں مکمل نافذ رہے گا لوگ ڈاؤن صبح 6 سے 10 بجے تک بھی ضروریات کی خریداری کے لیے لوگوں کو باہر نکلنے کی نہیں ہوگی جا زید قانون کے خلاف ورزی کرنے پر سخت کاروائی کرنے کا دیا انتباہ موسیقی